کل آپ نے دیکھا میڈیا وہاں موجود تھا جو کراچی میں میدان جنگ بنایا پیپلز پارٹی کے ورکرز کو ڈنڈا بردار فورس کو بلا کر پر امن ہمارے فکسٹ کے جو ورکرز تھے ہم نے وہاں کال دی تھی ایک احتجاج کی کراچی کے پانی اور سیورج کی بدحالی کے خلاف جو بارہ سال سے انہوں نے حشر کی ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے گئے تھے اور سوال پوچھنے گئے تھے سوال یہ کہ کے فور کے منصوبے کا کیا ہوا سوال یہ کہ پانی کی ڈسٹریبیوشن منصفانہ نہیں ہے منصفانہ نہیں ہے سوال یہ کہ ہائیڈرن مافیا جو ٹینکر مافیا ہے وہ پانی بیچ رہے لیکن لوگوں کے گھر پہ پانی نہیں پہنچ رہا سیورج کی جو ادارہ ہے سیورج کے مسئلے کے ریزولف کرنے کے لیے کیا کیپیسٹی بیلڈ کیا آپ نے اتنے عرصے میں یہ سوال پوچھنے گئے تھے جواب میں لاتھیاں ڈنڈے برسائے جاتے ہیں ہمارے لوگوں کو اسپتال پہنچائے جاتے ہیں اور پولیس کی نگرانی میں پولیس وہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھتی ہے اور پھر ہمارے زخم شدہ لوگوں کو اریسٹ کرتی ہے میں وہاں جاتا ہوں پریس ٹاک کرنے میڈیا کی موجودگی میں مجھے پریس سے بات نہیں کرنے دی جاتی اور گرفتار کر لیا جاتا اور اس کے بعد ایک ایمینے کو بغیر سپیکر کی پرمیشن کے لوک اپ کر دیا جاتا یہ سب سیاسی احکامات پر کیا جا رہا تھا کراچی کی پولیس کو استعمال کیا گیا ہے کل ایس پی سے لے کے آئی جی تک سب ٹیلی فون کال پہ احکامات سن رہے تھے تو اگر تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حرکتوں سے ہم خاموش ہو جائیں تو عمران خان کی تربیت ہم پی ٹی آئی کا ماضی ان چیزوں کا گواہ ہے ثبوت ہے یہ نہیں چپ کر سکتے میں پھر جاؤں گا وزیر حالہ کے دفتر میں پھر جاؤں گا وزیر بلدیات کے دفتر یہ کیسے روکیں گے ہمیں اور یہ جو تشدد کی سیاست ہے انہوں نے کراچی میں آج یونیورسٹی کالیجز میں ان کی وجہ سے یہ تشدد والی سیاست کو فروخیت ملی ان کی وجہ سے آج والدین اپنے بچوں کو سیاست سے روکتے ہیں کیونکہ یہ تشدد والی سیاست لے کر آئیں ان کی وجہ سے وزیر بلوڈ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کراچی میں آج پھر انہوں نے اسی چیز کا مظاہرہ کیا اور پولس تماشا دیکھتی ہے سب میں آج ہم نے اسیملی کے فلور پہ اس کے لیے بات کرنا چاہی تو اپوزیشن کی جانب سے بارہاں کوشش کی گئی کہ بات نہ ہو سکے اس پر ہمارے کراچی کے ایمین ایز برم ہو گئے کیونکہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے کراچی کے ایمین ایز اسلم خان پر وارٹر بورٹ کے لوگ فائرنگ کرتے ہیں اور پھر اسلم خان پر ہی مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے یہ عزیز آباد کے ایمین اے ہمارے اس سے پہلے ہمارے ایمین اے اطاولہ ان کے گھر پہ ڈاکو بجوائے جاتے ہیں ان کو حراسہ کرنے کے لیے اور پولس کوپریٹ نہیں کرتی یہ ایمین اے اس کا حال ہے کراچی شہر میں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں لوگوں نے ووٹ دیا ایمین لوگ سوال کرتے ہیں جب اٹھاروی ترمیم کے بعد ادارے ان کے پاس ہیں ہم ان کے اداروں کو درخواستے دیتے ہیں ان کے ایم ڈی سے ملتے جا کے جب جواب نہیں ملے گا تو احتجاج کے علاوہ کیا آپشن رہ گیا ہمارے پاس آج پولس ان کے پاس ڈی سی ایڈمنیسٹرشن ان کے پاس تعلیم ان کے پاس صحت ان کے پاس لوکل باڈیز ان کے پاس کراچی وارٹر انڈ سیوریز ان کے پاس سندھ سالڈ ویس منیجمنٹ ان کے پاس تو میں سوال کس سے نہ کروں انہی سے کروں گا جواب لوں گا ان سے اگر یہ میری درخواستوں کا جواب نہیں دیں گے تو ہم سڑکوں پر آئیں گے پورا من طریقے سے کراچی کا مقدمہ لڑیں گے کراچی کا ووٹ حلال کرنا ہے بڑی امید کے ساتھ کراچی نے عمران خان کو اور ہمیں چنا اب اگر ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں لڑنے کا اختیار ہے ہمارے پاس اور انشاءاللہ لڑیں گے بڑی امید کے ساتھ